کروں کس طرح میں سنا مصطفیٰ کی کروں کس طرح میں سنا مصطفیٰ کی سخن چاہتا ہے زبان کی بریاتی سخن چاہتا ہے زبان کی بریاتی سخن چاہتا ہے کس سے ہو سکتی ہے مدہ ہی یہ ممدو ہے خدا کس سے ہو سکتی ہے مدہ ہی یہ ممدو ہے خدا اور کون کر سکتا ہے آرائشہ فردان سے بری سخن چاہتا ہے زبان کی بریاتی سخن چاہتا ہے چون بنا میں مصطفیٰ خانم ضرور از خجالت آدمی گلدت وجود چون بنا میں مصطفیٰ خانم ضرور از خجالت آدمی گلدت وجود اشکو می گوید کہ اے محکوم غیر اشکو می گوید کہ اے محکوم غیر سینہ کو از بطا مانند دیر تانہ داری از محمد رنگ بو تانہ داری از محمد رنگ بو تانہ داری از محمد رنگ بو از درود خود بیالہ نامے ہوں کیونکہ سخن چاہتا ہے زبان کی بریاتی ان کی تاریخ بیان ہم سے ہو کیوں کر بس مل ان کی تاریخ بیان ہم سے ہو کیوں کر بس مل جن کی تاریخ خدا کرتا ہے سیپاروں میں جن کی تاریخ خدا کرتا ہے سیپاروں میں ہم نے جب کھول کے ہم نے جب کھول کے ہم نے جب کھول کے محمد سے قرآن دیکھا تابع الناس محمد کا سلاحہ دیکھا کس سے ہو سکتی ہے مدہ ہی امم غالب سنائے قاجہ بیزدان گزاستیں کان ذات پاپ مرتبہ دان محمد خدا خیر کریں بس یہ شیر پڑھا تھا اس کی طرف تقریف فرمائے وارف تقریب میں ہم تمہیں ہی بکاریں وارف تقریب میں ہم تمہیں ہی بکاریں وارف تقریب میں ہم تمہیں ہی بکاریں یعنی کہ کسی اپنے ذہن کو دماغ کو اپنی طبیعت کو کسی ایک طرف مائل کر لینا اور اس میں مغرق ہو جانا یہ وارف تقریب کہلاتی ہے اب اس سے مراد جو ہے کہ تجھے پکارے گئے محبت ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو تیری محبت میں ڈھال لیا یعنی کہ زندگی کا مقصد محبت کو بنا لیا اور کچھ نہیں رہا تو اس شعر کا مفہوم ہے یہ کہ محبت کو اپنا حاصل بنا لے زندگی کا ساغر مائنے ایک قسم کا دریہ چھوٹا سا نہر طلاب یعنی کہ تیرے محبت کی دریہ میں اس میں ہم نے اپنے آپ کو اتار لیا یہ دردہ سالی کو کم منت کا سالوں لگ جاتے ہیں یا فضل یہ دردہ جو وارف تقریب دیکھو وارف تقریب تو اپنی کیفیت پر ہے آئی نا سمجھنے بات ہم جس چیز کی اتنی مش کرتے جاتے ہیں اس سے اتنے عادی ہوتے جاتے ہیں اور مانوس ہوتے جاتے ہیں اور ایک دن وہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے زندگی کا حصہ بن جاتا ہے آئی نا سمجھنے بات اور اس کو پھر اپنانے کی کوشش کرتے ہیں ایسا نہیں ہے دین ایسا ہی ہے جیسے تمہارا کھانا پینا ہے وہ تمہاری زندگی کا حصہ ہے بس دین کیا ہے دین ایک قوائد ہے ایک اصول ہے جیسے کہ مسائل دور پر آپ ہانڈی جو بناتے ہو ایک اصول کے تحت بناتے ہیں ایک فارمولے کے تحت اور اگر ہانڈی بھی فارمولے کے تحت نہ بناو تو آپ کھا نہیں سکتے ہیں اب ہانڈا گھونتے ہو آپ اس میں نمک بھی ایک فارمولے کے تحت ڈلتا ہے پانی بھی ایک فارمولے کے تحت ڈلتا ہے کہ وہ اتنا نمک ڈلے گا اتنا پانی ڈلے گا تو یہ آٹا گند جائے گا اور روٹی پکنے کابل ہو جائے گا اور کھانے کے کابل ہو جائے گا دین کو یہی ہے بس کہ دین ایک قوائد ہے ایک ذاپتہ ہے جو تمہیں جینا سکھاتا ہے کہ جینا کس انداز سے ہے تمہیں اب جانور بھی جی رہے نا لیکن کسی ذاپتہ کے تحت تو نہیں جی رہے انسان کو ذاپتہ دیا ہے یہی دین ہے اس لئے اس کو اشرف کہا ہے کہ یہ قوائد اور ایک ذوابت کے تحت ہے اور جو ایسا نہیں ہے وہ پھر جانوری کی طرح ہے بالکل جب کوئی بھی کمپنی ہوتی ہے مثال تو ایک کمپنی ایک موبائل کا موڈل آتی ہے وہ تو اس کی کرلک ساتھ آتی ہے ایک کہ بھئی اس کی کتنی ریم ہے کتنی رینج ہے کتنی میموری ہے کتنی کیپیسٹی ہے اس کی بیٹری کتنی چلے گی اس کے فنکشن کیا کیا ہے اور کس قوائد کے تحت چلے گئی ہے اگر اس قوائد کے تحت نہیں چلا ہوگی تو خراب ہو جائے گا ہے نہیں یہ بات تو کمپنی کیٹلک کیوں دیتی ہے کہ سارف کو آسانی ہو اور اس کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ یہ بھئی یہ کتنی کیپیسٹی کا ہے ہم نے اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے کہاں تک کرنا ہے تو گویا اللہ کی بھیجیدی کتابیں بھی تمہاری کیٹلکی ہیں کسی میں کسی کہ تم نے پھر زندگی کیسے گزارنی ہے اور تمہاری حد کہاں تھا کہ اور کہاں پر رکھ جانا ہے تمہیں آنگے اور اگر یہ نہیں ہوتا دین تو جنگل ہوتا پھر شہر نہیں ہوتے پھر یہ انسانوں کی جنگل ہوتے جو طاقت پر ہوتا وہ زندہ رہتا جو کمزر ہوتا وہ مارا جاتا ہے تو دین نے تمہاری طاقت کو کنٹرول کیا ہے اور کمزور کو طاقت دیئے یہ دین ہے جس کی ضرورت ہر آدمی کو ہے وہ طاقت بارے اس کو بھی ہے جو کمزور ہے اس کو بھی ہے طاقت بارا اپنی طاقت کو کنٹرول لکھے اس کے ذریعے اور کمزور جو ہے اس کے دین طاقت بن جائے تو زندہ کی دنیا میں گزارنے کا ایک بہترین جو طریقہ ہے آلہ درجہ کا جو طریقہ جیسے انسان کو ان نے بنایا بیسے ہی اس کیلئے جینے کا طریقہ رکھا کہ وہ کیسے زندہ رہے گا وہ کیسے جیے گا اور زندہ کیسے گزارے گا اس کا نام دین ہے اب یہ تو ہر آدمی کے لئے ضرورت ہے نا اب اس میں مسلط کرنے کے والی کیا چیز ہے سبحانہ اس میں مسلط کرنے والے تو کوئی چیز ہی نہیں ہے نا یہ اپنی بہتری کے لئے یہ اپنی بہتری کے لئے آپ کے لئے آپ صبح اٹھ کے مو دھوتے ہو کلڑی کرتے ہو دانت مانج دو کائے کے لئے مانج دو بیماری نہ لگے سبحانہ کیسی دین ہے کہ تمہیں روحانی بیماریوں سے بچاتا ہے دین گویا تلوار بھی اور تحفظ بھی وہ باطل کے لئے تلوار ہے اور حق کا تحفظ ہے تو یہ تو دین تو ہم مسلط کرنا چاہتے ہیں لوگوں پہ ایسا نہیں ہے دین نام ہے بس اپنی بہترین زندگی گزارنے کا چاہے وہ مفلوق الحال ہو چاہے وہ بادشاہ ہو دین وہ چیز ہے جو دونوں کو ایک جیسی زندگی گزارنے کی تربیت دیتا ہے اور طاقت دیتا ہے مفلوق الحال یہ نہ کہ میرے پا مالی میں کیسے گزاروں اور طاقتور یہ نہ کہ میں بہت زیادہ میں کیا کروں آئی نہیں سمجھے بات اس نے اپنا جو قانون بنایا وہ انسان کے لئے یقصہ بنایا تفریق نہیں رکھی اس میں اب تفریق کا ہوئی دنیا میں آنکر مراتب میں جس نے جیسی صحیح کی اس پر پہ بیسی تفریق ہوتی گئی یعنی کہ اگر کوئی آنکھ والا ہوا اور کوئی اندھا ہوا تو برابر نہیں ہوں گے تفریق ہوگی کوئی عالم ہوگا کوئی جائل لے گا برابر نہیں ہوں گے تفریق ہوگی تو تفریق مراتب کے تحت ہوئی تخلیقی فارمولے میں تخلیق نہیں تفریق نہیں ہے اور جو اس نے اس کو جینے کا طریقہ بتایا دنیا میں رہنے کا طریقہ بتایا اس نے کوئی تفریق نہیں کی اچھا حضرت ایسا کیوں ہوتا ہے تبلیغ زبان سے نہیں کردار سے کرو اصل میں نے دین کی تبلیغ کردار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ کردار سے کی دیکھیں نا باسد نبوبہ سے پہلے آپ صادق اور عمین تھے آپ اسے عالی کردار کے مالک تھے تو بات یہ ہے کہ دین کی تبلیغ کردار سے ہے زبان سے نہیں ہم زبان سے کرنا چاہتے ہیں تو زبان سے کرنا تو مسلط کرنا ہے کسی پہ حکم لگانا ہے اور کردار سے کرنا کسی کو پیرو بنانا ہے جو پیرو کاری تمہاری کرے گا وہ محبت سے کرے گا اور جس پہ تم مسلط کرو گا وہ زبردستی کرو گا تو زبردستی کو کون قبول کرے گا اور محبت سے جتنا دین پھیلا اتنے تلوار سے نہیں پھیلا اور اسلام کا سب سے پہلا درد جو ہے وہ اخلاق ہے اس کے بعد پھر عقید آئے پھر حکم ہے اور اگر آپ دو چیزوں پر عمل کرو اور تیسری پہ نہ کرو تو پھر آپ کا دین تو ادھورہ ہوا نا پھر اس کا یعنی کہ آپ نے اخلاق کو بھی اپنا لیا آپ اخیدوں کو بھی اپنا لیا آپ نے احکام کو بھی اپنا لیا اور آپ نے اخلاق کو چھوڑ دیا تو جو چھے سٹھ فیصد تھا اس کو چھوڑ دیا جو تین تیس فیصد تھا اس کو اپنا لیا تو گویا وہ فائدہ کرے گا آخرت میں لیکن اگر اخلاق اچھا ہوگا تو کچھ ضائع کرے گا نہیں ہوگا اخلاق اچھا اور اخلاق اچھا ہوگا تو وہ اور زیادہ کامل اور اور زیادہ نکھر کے دین سامنے آ جائے گا اور تمہارے عقائد اور تمہارے دین کی جو مراث ہے وہ بھی کھل کے سامنے آ جائے گی کیونکہ دین کی مراث اخلاق ہے دین کی مراث اخلاق ہے اور اخلاس اخلاق کی بنیاد ہے اور اخلاس کی بنیاد صداقت اور امانت ہے امانت ہے کیونکہ صادق اور امین نہیں ہوگا تو مخلص نہیں ہوگا اخلاس نہیں ہوگا اور اخلاس نہیں ہوگا تو اخلاق نہیں ہوگا اور اخلاق نہیں ہوگا تو دین نہیں ہوگا اس کے پاس کہتے ہیں نا اللہ جس کو دین کی سمجھ دیتا ہے جس کو اللہ تعالی بخشنا چاہتا ہے اس کو دو باتیں پیدا کر دیتا ہے ایک دین کی سمجھ دوسرا اس نے اخلاق قرآن گویا پورا کیا ہے اگر دیکھا جائے تو پورا قرآن جو سے کہ حضرت امہ آشی کا آشی صدیقہ سلام اللہ علیہ سے جب کسی نے پوچھا کہ نبی کا اخلاق کیسا تھا تو آپ نے اسے کیا پوچھا کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا تو اس کا مطلب ہے پورا قرآن نبی کا اخلاق تھا تو بات یہ ہے کہ دین کی تبلیغ جو ہے بیسکلی وہ کردار سے ہوتی ہے نہ کہ زبان سے اور آپ کے کردار سے جو دین کو قبول کرے گا نا وہ کبھی اس سے نہیں ہٹے گا آج دیکھو نا وہ لوگ آپ سے زیادہ پختہ مسلمان ہیں جو اب ہو رہے ہیں مسلمان وہ وہاں پر کافروں کے بیچ میں کافر سے مسلمان ہوئے اور ان کافروں کے بیچ میں پھر ازان دینے ہیں اللہ اوبر کر رہے ہیں اور دین کے احکام پر حمل کر رہے ہیں پورا پورا اور تخلیف ہوٹھا رہے ہیں ان کے ذریعے ان کی ہاتھوں سے تو اس کے لئے تو فجرِ سلامی ہے نا وہ وہ تمہارے لئے اسلام کے شام ہو چکی ہے تم سونے کی تیاریو پہ ہو وہ جا گا ہے اب تو اب وجہ کیا ہے وجہ یہی ہے کہ ہم تقلیدی مسلمان ہیں اب جب ہم تقلیدی مسلمان ہیں تو اسی وجہ سے یہ ہے کہ ہم اسلام کو پوری سارا قبول نہیں کرتے اور جب ہم اسلام کو قبول نہیں کرتے تو پھر ہم نام کے مسلمان رہ جاتے ہیں بس ہمارا نام ہی مسلمانوں والے رہ جاتا ہے اور ہمارا قیدہ مسلمانوں والے رہ جاتا ہے باقی کام کوئی مسلمانوں والے نہیں کرتے اس لئے کہ اسلام ہمیں محنت سے نہیں ملا اسلام پر ہمیں جدوجہد نہیں کری اسلام تو ہمیں وراثت میں مل گیا اور وراثت میں تو کتنی بڑی جائداد مل جائے اس کا نتیجہ خرابی ہوتا ہے جو محنت سے بناتا ہے اس کو پتا ہے میں نے کیسے بنایا ہے اس کا استعمال کیسے ہوگا تو جو لوگ اسلام پر محنت کرتے ہیں جو اس پر پھولا عمل کرتے ہیں اس کے اخلاق پر بھی اس کے عقیدے پر بھی اس کے احکام پر بھی وہ کامیاب ہوتے ہیں اور سلوک نام گویا اسی چیز کا ہے دین سے ہٹ کر کوئی سلوک میں چیز نہیں ہے اب وہ ہمارے یہ ٹرن بن گیا ہے کہ ہم طریقت میں ہر اس چیز کو ڈال دیتے ہیں جو ہماری مرضی کی ہوتی ہے کیا وہ دین سے مخالف ہو کیا ہے دین کے موافق ہو اور پھر سب اپنی اپنی طریقت بنا لیتے ہیں تو یہ بڑی خرابی کی بات ہو جاتی ہے سلوک کے انگر خواتین کا کیا کرداب ہونا چاہیے کیا ان کا بھی کوئی حصہ سلوک کے معاملات میں ہے سب سے زیادہ انہی کا حصہ اگر دیکھا جائے تو کیوں کہ اگر انہیں سلوک پر چلنا ہے تو حضرت بی بی فاطرہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ آنو حضرت بی بی آشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آنو ان کی صیرت اپنا ہے آلہ درجہ کا سلوک ہے وہ مر سے زیادہ سلوک کر سکتی ہیں اور سے زیادہ مقام میں بڑھ سکتی ہیں کیوں کہ وہ دو کردار ادا کر رہی ہے تین کردار ادا کر رہی ہے کہ وہ سلوک میں بیٹی بھی ہے وہ سلوک میں بی بی بھی ہے وہ سلوک میں ماں بھی ہے اور اس کی گود میں پھر سالک پل رہا ہے تو وہ تو کمال درجہ رکھتی ہے پھر اور اس کا سلوک یہ جو ان کا تھا کہ اپنی گھرداری اطاعت فرما برداری اس کا سلوک یہ اگر وہ کم ذکر بھی کرے گی تو وہ کمال ہوگا اس کا ذکر ازکار کی طرف خواتین زیادہ مائل ہوتی ہے اصل میں وہ یہی سمجھتی ہے نا کہ ذکر ازکار اس کے ہی ذریعے سب کچھ ہوگا خواتین کا جو سلوک ہے اگر دیکھا جائے تو وہ ان بدرک ہستی ہیں جو بدری ہیں ہماری حضرت بی فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت آشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ذریعے ہوگا انہی کی زندگی انہی کا طریقہ ان کے لئے سلوک ہوگا کیا وہ ذکر اتنا نہ کریں اپنی پانچ نوازی پڑھنے فرض بہت ہے ان کے لئے اللہ نے تو ان کے لئے بڑی آسانی رکھی ہے اور ان کے نمونے سامنے ہیں ان کے اسی طرح اگر صالحین رہم الدربار اور رسالت سے اس کا ایک تعلق ہوتا ہے کہ کیا خواتین کا حضرت امہ آئشہ صدیقہ بلکل ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے ان سے فیض ہوتا ہے وہ بھی فیض کے ممبہ ہیں اللہ تعالیٰ نے ازواجی متحرات کو عورتوں کے لئے فیض کا ممبہ بنایا ہے بلکل ان سے ہوگا ان کا رابطہ اور ہوتا ہے میں دیکھا گیا ہے کہ خانوکہی نظام کے اندر خواتین کے حوالے سے کوئی ایسا نصاب ترتیب نہیں دیا جاتا ہے یا ان کو نہیں بتایا جاتا ہے کہ وہ اس طریقے سے آگے بڑی ہیں ہاں اب وہ ایک بات ہے لیکن خواتین کے لئے تو یہ میں سمجھنا ہو یہ دو ہستی اور ازواج متعلق کی جو ہستی ہیں ان کے لئے وہ بہترین سلوک ہیں اس سے اچھا سلوک ان کے لئے کوئی نہیں ہے نہ کوئی ترتیب دے سکتا ہے کیونکہ ان کی حیات مبارکہ جو ہے ان کے لئے سلوک ہے بس اور اگر یہ ان کے نقشہ قدم پر چلیں اور ان کے راستے پر چلیں تو ان کی اولادیں تو خود ولی ہو جائیں بیسے کیوں کہ بچے کی تربیت پیر کے پاس تو بادے میں ہوتی ہے پہلی ماں کی گودے میں ہوتی ہے تو وہیں سے جب وہ سالک بنے گا آگے ان سے اجازتی ملے گی اجازتی چاہیے اس ہو تو پھر ماں تو وہ ایسا چلاک بنا دے گی نا جس میں تیل بتی سب کچھ ہوگا بس کسی نے دیا جلا کے جلا دے نہیں ہے تیلی عورت جو ہے وہ تو سمجھ لو اولاد کے لئے یونیورسٹی ہے پہلی وہ یہ خیال کو کس طرح ہوتے ہیں جو آتے ہیں کل جس سے وہ جاتے ہیں وصفصے جو آتے ہیں دیکھیں ماملے وصفصے ان لوگوں کے لئے ہوتے ہیں خراب کرنے والے جن کے یقین کمزور ہوتے ہیں صحابہ اکرام کو بھی آتے تھے اور انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت بھی کی تو آپ نے فرمایا کہ آتے ہیں آنے دو جہاں مال ہوتا ہے وہیں چور آتا ہے تو اس پہ دھیان مت دو اس کو ہٹانے کی کوشش نہ کرو ایک جگڑا شروع ہوتا ہے اپنے یقین کے ساتھ اپنے کام میں لگے رو وصفصے آتے ہیں آنے دو دیکھو اللہ کو معلوم تھا نا کہ لوگوں کو وصفصے آئیں گے ہے نا اس نے قرآن میں پہلی آیتوں میں یہی فرمایا کہ ذا لکل کتاب اللہ رہی بہتی تو اب اس کے بعد جو چھہزار سے ذائد آئے تھے وہ بعد میں آئیں گے پہلے یہ آیا ہے کہ پہلے اس بات پر یقین کر لیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے یقین کی مختبی پہلے دی پہلے ہے سب سے پہلے آئے ہوا لئے کہ اگر تجھے یہ ہو گیا ہے یقین کہ اس میں کچھ شک نہیں ہے تو یہ آدھا تقویٰ ہے کیونکہ جب یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اس میں کہیں شک نہیں ہے کوئی جھوٹ نہیں ہے کہ غلط نہیں ہے تو پھر وہ جتنی بشارتیں اس کی ہیں اور جتنی ویڈیں اس کی ہیں اس پر پورا یقین کرے گا اور پھر جب یقین ہوگا تو عمل کرے گا تو پہلی بات یقین ہے اس میں اچھا اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ راستہ ہی یقین کا ہے اللہ انسان کے مزاج کو جانتا ہے نا اس نے پہلی بات میں یہ بات کری ہے پہلے یقین کر اس میں اور یقین نہ ہو تو دنیا کا کوئی بھی کام پورا نہیں کر سکتے اگر وسوسہ آجائے کھانا کھاتے ہوئی کیسے کچھ ملا نہ دیا ہو تو کھانا چھوڑ جاتا ہے اور اگر کچھ ملایا بھی ہے یقین ہے کچھ نہیں ہے تو کھا جاتا ہے پورا ہی تو وسوسہ جو ہے وہ یقین کا اور حقیقت کا دشمن ہے وسوسہ سے آئے ہیں اب ہم جب وسوسہ آتا ہے تو ہم اس کے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیوں آ رہا ہے تو جس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارا شیطان سے جھگڑا شروع ہی جاتا ہے اور وہ پھر اس پہ اور زیادہ حملے کرتا ہے کہ یہ تو آگی آپ چکر میں یعنی کہ اس کا دھیان میں ہی طرف ہو گیا تو یہ میرے چکر میں آگی آپ آپ اس کا جواب نہیں دوگی جس کی اہمیت آپ کی نظر میں کچھ نہیں ہوگی اور اسی کا جواب دوگی جس کی اہمیت سمجھو گے آپ تو آپ نے کہ شیطان کے وسوسے کا جواب دیا تو اس کا مطلب ہے اس کی اہمیت کو مان لیا اب وہ یہ کہتا ہے اس کو چیت کرنا میرا کام ہے تو لہذا اس جو راستے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کو دیکھو ہی نہیں جانو ہی نہیں کہ کچھ ہے یہ سمجھو آپ نے خواتین کا مطلب ہے میں ایڈیوکیشن سے تعلق ہوں اور آج بلد قسمتی ہے ہمارے ہاں خواتین استادوں کا بڑا حصہ ہوتا ہے ایڈیوکیشن ہے لیکن ان کو ان اصحابہ کرام اور ازواج متعرات کو ایک عجیب بے بس بے قسم مجبور ایڈیوکیشن ہے لیکن ان کو چار بنا کر رہا ہے پیش کرنی کوشش کی جاری ہے تو اس خان کا سے ہماری مائے بہنے بھی دیکھتی ہیں تو اس خان کے ساتھ سے جواب آپ اچھا فرمائیں کہ وہ جو پیش کیا جا رہا ہے ایڈیوکیشن ہے خواتین کو بے باز بے قسم جیدہ زفادمہ بھی مانگلہ سے کہتے ہیں کہ آپ بہت غریب تھی کھانی گمی روٹیا نہیں تھی یہ ہو رہا ہے ایڈیوکیشن ہے اس پر بات ہوئی ہے تو میں اس خان کے ساتھ سے جواب بھٹو جانے تھی احسانی آپ کو شانس ہوگا دیکھو ان کی جو زندگی تھی اس پر میں بات میں بات کروں گا ایک بڑے عرصے پہلے ایک حقیقت پڑھی تھی میں نے کہیں پہ پانچ چھ سات سال لوگوں میں جب بھی ایک حقیقت پڑھی تھی کہ بکریوں کے حق میں بھیڑیوں نے نعرے لگائے کیونکہ بکریوں کے حق کو دیے جائیں ان کو آزاد کیا جائیں تو بکریوں نے وہ نعرے سنے ان نے کہا بتاؤ بھیڑی ہیں ہمارے حق میں نعرے لگا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مساواد پیدا ہو گئی ہے اب ہمارا ان کا کوئی جھگڑا نہیں رہا یہ ہمارے حق میں نعرے لگا رہے ہیں اب تو اب وہ شور مچانے لگیں اور کہنے لگیں اس سے چروائے سے کہ بھئی ہمیں کھول تو اس میں ایک بڑی بکری تھی وہ کہنے لگیں ارے کمبخت ہو تم آزادی کی جو بات کر رہی ہو یہ بھیڑی ہے تمہیں دھوکہ دے رہا ہے کہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہوں گے یہ تو تمہیں اس کار آئے ہیں شکار کے لئے اپنے کیونکہ ابھی تم بند ہو تم تک ان کی پہنچ نہیں ہے اگر تم باہر نکل گئیں بے یار و مددگار ہو جاؤ گی ارے ان نے بولا تو تو بڑی آئے تیرے زمانے میں کیا ہوتا تھا ابھی تو نیا زمانہ ہے اب سب کے حقوق برابر کہیں آئے نا سنجو بات اب بھڑی بھی بڑے لکشے ہو گئے ہیں تو لہٰذا اب یہ جان گئے ہیں کہ سب کے حقوق کیا ہے ان نے کہا دیکھ لو تم بہت برا کر رہی ہو لیکن ان نے کہا نہیں نہیں یہ سب بھیڑی روشن خیال ہیں اب جدید بھیڑی ہیں یہ ان نے کہا اچھا بھئی آخر کار وہ مجبور ہو گئے سب تو ان نے چروائے سے شفادش کر دی کہ بھئی کھل دے ان کو یہ دنی روپیں کی اب چروائے نے کھل دی ان کی رسی ہیں جب وہ باہر نکلیں آزادی کے ساتھ انعرے لگاتی بھی تو بھیڑی ان کے لوگے شکار آگئے انہوں نے حملہ کر دیا سب چین پاڑ کے کھا گئے ان کو تو آج کی جو روشن خیالی ہے وہ یہی ہے کہ بھگریوں کو آزاد کراؤ اسلام بھگریوں کو آزاد کراؤ آج کی الخواتین کا یہی حال ہوا ہے آپ آئی نا سمجھ میں بات اب رہ گئی بات ان اہلِ بیت کی وہ لوگ کونین کے مالک تھے حق حق ضر جو ہے یہ کسی کی مالداری نہیں ہوتی یہ تو آزمائش ہے اللہ اپنے بندوں کو نہیں آزماتا اللہ انہوں نے یہ دکھایا کہ فقیری میں بادشاہ ہی کیسے کی جاتی ہے اللہ 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 ان کے لئے احاد کو پہاں کو سونا بنا کے ان کے لئے ڈال دیتا آگئے ان کے کائنات زمین اپنے خزانوں گلنے لگتی ان کے لئے لیکن انہوں نے ان کی زندگی تھی امیر کے لئے بھی اور غریب کے لئے بھی کہ جو ان کے بعد لوگ مفلوق الحال آئیں گے وہ کیسے زندگی گزاریں گے ان کو فقر ہو زندگی گزارنے میں کہ ہمارے پیشوہوں نے ایسی گزاری دیتا ہیں گزار رہے ہیں تو وہ ان کی غربت ان کے لئے نیکی بن جائے ان کو جینے کا طریقہ آئے آج جن کے بعد مال دولہ سے جن عورت کو ان کو جینے کا طریقہ نہیں آتا جینے کا طریقہ اس کو آتا ہے غریب عورت کو مفلوق الحال کو کہ کیسے جیا جاتا ہے زندگی میں کیسے گزاری جاتی ہے زندگی ایمان کی عزت کی کیسے حفاظت ہوتی ہے وہ کرتی ہے اصل معنی اور وہ بتاتی ہے تو وہ ہمارے جو پیشوہ ہیں امہات ہماری جو ہیں وہ ہمارے لئے نظیر ہیں ان کی زندگی ہمارے لئے مشل رہا ہیں جوانی سات سال میں عورت کی ختم ہو جاتی ہے اور انہوں نے بچ مہنے سے لے کے جوانی اور بڑا بے تک ایک جیسا کر کے دکھایا سب کو سب ایک جیسا ہے وہ لوگ کائنات کا اصل ہیں اصل حاصل ہیں کائنات کا جو اس عمد کی عورتیں بخشی جائیں گی وہ انہی کے مرونے منت اور انہی کے توصل ہے اور جو بہتری زندگی گزار رہی ہیں وہ انہی کے لئے مسئلہ رہا ہیں آزادی کوئی نہیں ہے بکری کی کوئی آزادی نہیں ہوں تھی بیڑیوں سے اگر اس کا کوئی بلی وارش نہ ہو تھا گلی کے کتے پھاڑ کے کھاتے ہیں ہاں پھاڑ کے کھاتے ہیں اس کو اور جس کے قلعے میں زنجیروں وہ محفوظ ہوتی ہے یہ حقائد ایک مثال ہے اگر کوئی سمجھ میں آئے کسی کی تو تو اب ان کی غریبی کی اور ان کی امیری کی کیا بات کرتے ہو تو آج تم جو کچھ کھا رہے ہو انہی کا صدقہ آئی ہے تم ان کو غریب کہہ رہے ہو جس کا صدقہ اب تم کھا رہے ہو تمہاں غربت کیسے ہے غربت الگ چیز ہے فقیری الگ چیز ہے وہ وہ فقیری تھے کہ بادشاہ جس کی خواہش کرتے ہیں کہ ہمارا تحضر تاج لوہر یہ فقیری مل جائے تو تمہاری تو کئی حیثیت ہی نہیں ہے تمہاں پھا کتی دولت ہے بیسکلی تم آلہ درجہ کے فقیر ہو بھکاری ہو بلکہ فقیر بھی نہیں فقیر کے نا توہین ہے اس کی ایک نشلے درجہ کا فقیری ہے ایک نشلے درجہ کا فقیری ہے اسٹیجی بدلتی ہے بکاری کی بکاری بکاری رہتا ہے لیکن فقیر جو ہوتا وہ غنی ہوتا ہے اور ان کو وہ گناہ میں تھے وہ لوگ بے پروا تھے انہوں نے دنیا میں زندگی جی کر ایسی اور تمہیں جینا سکھایا ہے کہ ایسے جیا جاتا ہے ایسے حالات میں آئی نصر جو بات ہے تو بات یہی ہے کہ عورتوں کے لیے آپ کی حیات مبارکہ جو ہے امات المومنین کی حضرت عبیبی فاطمہ کی یہ مش لے رہا ہے اس زندگیوں سے اپنی زندگیوں کو سمار ہیں اچھا آج مزے کی بات یہ ہے کہ جتنی ایک صحیح دیندار کی عزت ہے اتنی دنیا دار کی عزت نہیں ہے آج بھی کتنا ہی موڈرن دور ہے جب پورے دنیا مل کے زور لگا دی پورے دنیا مل کے زور لگا دی دیکھو عزت اور زلت دینے والا کون ہے اللہ تعالی زندگی دنیا میں کوئی کسی کو عزت نہیں دے سکتا کوئی کسی کو زلیل نہیں کر سکتا اور جس کو وہ عزت دیتا ہے اس کی عزت دائمی ہوتی ہے جس کو وہ زلیل کرتا ہے اس کی زلت دائمی ہوتی ہے دیکھو انہیں آدم کو عزت دی اور شیطان کو زلیل کیا قیامت تک کے لئے زلیل ہے کوئی ہے کوئی اس کا چہلہ ہے کوئی اس کے اپنی ضروریات ہے کوئی اس کے اپنی نصد ہے کوئی اس کو عزت دیتا ہوں بھائی اگر تم اس سے عزت دینا چاہتے ہو تو اس کے پیاروں کے راستے پہ چلو جن کو انہیں عزت دی آپ سورہ فاتح پڑھتے ہو نماز پڑھتے ہو نماز میں کیا کہتے ہو کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تس سے مدد چاہتے ہیں اب مدد چاہنے میں آپ کچھ نہیں مانگتے اس سے مانگتے ہو اہدیس میں صلاة المستقل کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے تو یہ جتنے موڈران ہیں یہ کیوں پڑھتی ہیں یہ کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے اب سیدھا راستہ بھی دکھا دیتا ہے مگر کن لوگوں کا اگر اسد سیدھا راستہ ہے تو وہ راستہ سیرات اللہزین آنہم تعلیم کہ وہ راستہ دکھا جن پر تُو نے نعمت کی تُو نے انعام کیا اور انعامی آفتہ بندے تو وہی لوگ ہیں اب تمہارے ہاتھ میں تم کس کا راستہ سیدھا دیکھنا چاہتے ہو ان کا جو مغضوب ہوئے یا ان کا جن پر انعام ہوا اب تم مانگ تو یہ رہے ہو اور راستہ پر ان کے چل لے ہو یعنی کہ تمہاری وہ شان ہے کہ دنیا گزارو فراؤن جیسی اور آخرت چاہو موسیٰ جیسی ایسا تو نہیں ہوگا تم نے سیدھا راستہ مانگا ان نے سیدھا راستہ دے دیا اب جب سیدھا راستہ دے دیا آپ تمہاری مردی انعامی آفتہ کلو یا مغضوب ہو کلو اب یہاں اکثریت ہماری سیدھا راستہ مانگتی ہے مغضوب ہو والا کہ ان کا دکھا دے جن پر تمہیں غضب کیا تو یہ وہی لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ وہ غریب تھے اگر یہ نیامی آفتہ اور آفتہ مانگتے ہیں تو انہی کا آفتہ مانگتے ہیں انہی جیسا کر تو اللہ سے تم نماز میں جب اس کا یہ واسطہ دے رہے ہوگے ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تُس سے مذد چاہتے ہیں تم مذد کوئی دنیا بھی نہیں چاہ رہے تم اس سے تم مال دولت نہیں چاہ رہے اس سے تم اس سے سیدھا راستہ چاہ رہے ہو کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا ہدایت کا راستہ دکھا مگر ان لوگوں کا جن پر تُو نے انہم کیا یہ تو وہی لوگ ہیں جن پر انہم ہوا تو ان کے تو احسان عظیم ہیں تمہارے اوپر جن کو تم یہ کہتے ہو کہ وہ غریب ہیں یہ جو آج تمہیں آزادیاں ملیں ان کے صدقے سے ملیں ان کے صدقے میں ہیں اور تمہاری آزادیاں جو ہیں یہ آزادیاں نہیں ہیں جیسے شکار کو بھگایا جاتا ہے نا دوڑایا جاتا ہے شکار کرنے کے لیے وہ دوڑ ہے یہ ہونا شکار ایک دن اور وہ شکار سمجھتا ہے میں دوڑا رہا ہوں آزاد ہوگی ہوں آزاد وہ ہے جو بے خوف ہے جس کو خوف ہے وہ آزاد نہیں ہے آزاد کون ہے جو بے خوف ہے اور بے خوف کون ہے جس کو اس نے کہا کہ بے خوف ہیں اب اس کا اطلاق مردوں پہ نہیں ہے خالی الہ انہ اولیاء اللہ یہاں پر یہ کہا ہے رجال اللہ نہیں کہا اولیاء اللہ اولیاء ولی کی جمعہ اب اس میں عورت بھی ولی ہے مرد بھی ولی ہے وہ بے خوف ہیں جس کے دوست ہیں نہ اس جہان میں خوف نہ اس جہان میں خوف اس جہان میں خوف تمہیں کائے کا ہوتا ہے غربت کا بھوک کا افلاس کا تنگی کا مرنے کا یہ خوف ہے نا ان کا ان سے خوف ہے تو اس کا مطلب ہے جن کو خوف نہیں ہے ان کو نہ افلاس تھا نا تنگی تھی پہلے یہ تو سمجھو دن میں ایک دن میں ایک اکلاب تیرہم کا سبتہ کر دیتے ہیں ہاں رکھتے نہیں تو وہ ان کو جب خوف نہیں تھا تو دنیا میں جو خوف ہوتا ہے وہ فلاس کا تنگی کا بھوک کا ننگ کا اسی کا خوف ہوتا ہے نا موت کا اب ان کے لئے تو کہہ رہا ہے کہ یہ نہ اس جہاں میں غمگین ہے نہ خوف ہے ان کو نہ اس جہاں میں کوئی خوف ہے ان کو تو اس کا مطلب ہے اس نے ان کی افلاس ان کی تنگی ہر چیز دور کر دی ان سے اور یہ سب کچھ کا ایسے ہوتا ہے یہ سب کچھ کیفیت ہے یہ کیفیت کا نام ہے تنگی بھی افلاس بھی بھوک بھی پرندوں کو کسی نے زخیرہ کر دے دیکھا کبھی کہ بھئی انہوں نے دانا چکیا زخیرہ کر دیا یا گھر ٹاکڑ لیا کہ اگر کل نہیں ملا تو یہ کھا لیں گی یہاں سے دیکھا کسی نے کسی کو بھوک سے مردے دیکھا پرندے کو یہ ہوئی ہے کہ بھلا نبنو بن نبی ہے نہیں ہے بھر زخیرہ کون کرتا ہے خالی انسان کہ پورے مہینے کے راشن بھر لیتا ہے چاہے دوسرے دن ہی مر جائے چاہے راشن لا کے مر جائے وہ ایک الگ میٹے رہے اس کا لیکن بھر لے گا کیونکہ یہ اپنی پلاننگ کے اندر موت کو سامنے نہیں رکھتا جو سب سے بڑی بھول ہے اس کی کیوں نہیں رکھتا ان کی تاریخ بیان ہم سے ہو کیوں کر بسمل جن کی تاریخ خدا کرتا ہے سیپاروں میں جن کی تاریخ خدا کرتا ہے سیپاروں میں ہم نے جب کھول کے الحمد سے قرآن دیکھا ہم نے جب کھول کے ہم نے جب کھول کے الحمد سے قرآن دیکھا کس سے ہو سکتی ہے مدہ ہی امم غالب سنائے خاجہ بیزدان بزارتے کانزات پاپ مرکبہ جانے محمد سخن چاہتا ہے زبان کی بریہ کے ہم نے جب کھول کے جب کھول کے سازن ہیں موسیقی